بے احتیاطی کے حولناک نتائج 24 گھنٹوں میں پاکستان میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ چار ہزار نو سو کے قریب میں ٹیسٹ مضبط آگئے کل تعداد نواز سی ہزار سے زائد ہو گئی مزید ارسیت افراد جان سے گئے کل امواز ساڑھے اٹھارہ سو کے قریب ہو گئی سن میں ساڑھے تیس ہزار سے زائد پنجاب میں تیس ہزار کے قریب فیبر پختون قواہ میں بارہ گیارہ ہزار نو سو کے قریب بلوتستان میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہو گئے پاکستان میں کرونا وارس سے صورتحال انتہائی خطرناک کیسز کی تعداد میں ٹرین کو بھی پیچھے چھو دیا متاثر مالک میں ستر بار اور ایکٹیف کیسز میں چھٹا نمبر دس لاکھ میں سے تین سو پندرہ میں وارس کی تجفیس سات افراد جان سے جا رہے ہیں شرمباد دو اشاریہ ایک تین فیسد ریکار ملک گھر میں شہری لاپربا کرونا تو جیسے بھولی گئے ایس او پی کی خلاف فرضیان جاری پنجاب حکومت کا سف ایکشن لہور ڈاولپنڈی گجربالہ سمیت کئی شہروں کے بزار بند کروا دیئے وزیر تجارت پنجاب اسلم اقبال نے منتعبا کر دیا ایس او پی کی خلاف فرضی پر صرف دکان ہی نہیں بلکہ پورا بازار بند ہوگا پشاور نوشہرہ میں بھی کئی ماہ کے سیر سندھ میں دکانداروں کو خبر دار کر دیا گیا دنیا بھر میں ہتناک کرونا وارس کی قیامت قیزیاں امریکہ میں متاثرین انیس لاکھ سے اوپر ایک لاکھ دس اجازہ جان سے گئے کرونا وارس کی صورتحال پر آج وزیر اعظم امران خان قوم سے خطاب کریں گے قومی سملی اور سینٹ کے اجلاس ہوں گے کرونا صورتحال کے علاوہ اہم اشیوز پر بحث ہوگی سینٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم سینٹر میں نئے قائدہ ایوان مکرر نوٹفیکیشن جارے ملک میں پیچوال سستہ کیا ہوا پم سے غائب ہی ہو گیا سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پیچوال نایاب عوام پیچوال کی حصول کے لیے مارے مارے پھرنے پر مشبور پوری صورتحال حکومت اور انتظامیہ لا تعلق خیبر پختون قوام آٹھا بھاران شدہ تخیار کرنے لگا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ تین سو روپے مہنگا ہو گیا مشروع اطلاع تجمل وزیر کہتے ہیں کابینہ نے پنجاب سے آٹھے کی ترسیل کی پابندی کی مضمت کی ہماری کوشش کے باوجود ترسیل بہار نہیں ہو سکی